گرامیڑ دستکاروں کی بات کریں تو گرامیڑ دستکار انگریجی شاسن کے شروع کے ورشوں میں کیے گئے سروے کے انسار انگریجی کا شاسن کا کال لگ بھگم سترہ سو سنتاون کے آس پاس سے مانتے ہیں بیٹل آف پلاسی پلاسی کے یدھ کے بعد سے اس میں جو پرارمبک دور میں جو سروے کیے گیا اس میں ایسا پائے گیا کہ مراتھا کے گاؤں میں دستکار کی تعداد بڑی اچھی تھی یعنی اس طرح کے کارے کرنے والے انکارے کرنے والے کرشی کو چھوڑ ایسے لوگ کی سنکھیا پریاب تھی اور یہ جو جانکاری ہے یہ مراتھا دستاویجوں میں بھی یہی جانکاری پائی جاتی ہے اور اس پرکار یہ سنشت ہے کہ دستکاروں کی سنکھیا گاؤں میں کافی تھی ان کی تعداد بہتی کئی بار تو ایسا دیکھا گیا کہ جتنے وہاں گھر تھے کسی ایک گاؤں میں اس گاؤں کے پچیس پتشت گھر یا شاید اس سے تھوڑے زیادہ بھی دستکاروں کے ہوا کرتے تھے الگ الگ اتپادن کاریوں میں الگ الگ دستکار تھے اور اس پرکار الگ الگ دستکار الگ الگ کارے کرنے والے ادارن کے لیے برتن بنانا اور کو مٹی کے برتن کو پکا کرنا رنگ ریجی کرنا کچھ اس میں کپڑوں میں چھپائی کرنا لکڑی کا کام کرنا چمڑے کا کام کرنا کرشی کاریوں سے جڑے اوجاروں کو بنانا اس کا نرمان کرنا اس کی مرمت کرنا تو ایسے ہی جو سب الگ الگ کارے کرنے والے جو دستکار تھے ان کے بیچ کی جو لین دین تھی یہ لین دین جس طرح سے ہوتا تھا یہ اس گاؤں کا بڑا روچک پہلو ہو سکتا ہے اور اس بات کو سبھی ودوانوں نے مانا ہے کہ یہ جو ونیمیں ان کے بیچ میں ہوا کرتا تھا ایک وستو کو دینے کے بدلے دوسری وستو کو لینا اور اس پرکار اپنی آوشکتہ کی پورتی اس تھانی سادھنوں سے ہی اس تھانی سامانوں سے ہی کر لینا یہ بڑا روچک رہا ہوگا ارث ورثہ کرشی پردھان تھی یہ تو ہم جانتے ہیں کرشی پردھان ارث ورثہ لیکن کرشی کاریوں سے جڑے ہوئے لوگ کچھ کاریگر تھے کچھ شلپکار تھے اور ان کے بینا یہ سب سمبھو بھی نہیں ہو پا رہا تھا یعنی کھیتی کے کام میں ان لوگ کی مہتی آوشکتہ ہوتی تھی ان کاشتکاروں کی ان انہی کار کرنے والے لوگ کی کرشی کے علاوہ انہی گھرے لیو آوشکتہیں بھی انہی کے مادہم سے پوری ہوتی تھی کس طرح کی گھرے لیو آوشکتہیں جیسا میں نے شروع میں بتایا لکڑی کا کام مرمت کا کام مکان کی کچھ دکتوں کا کام ساتھی برطن مٹی کے پکے برطن بنانا اینٹ بنانا آدھی آدھی تو یہ ان کے لیے ہر گاؤں میں جروری تھا کہ ایسے دستکار پریابتوں اور اس بات کے پرووڈ اداہرن ہے کہ دستکار ہر گاؤں میں کافی فیلے ہوئے تھے اور کس طرح کی آوشکتہوں کو وہیں پورا کر لیا جاتا تھا اس پکار بھن بھن اتپادن کاریوں میں لگے لوگوں کے بیچ جو سمبند ستھاپیت ہوتے تھے لین دین کے مادہم سے جیسا میں نے کہا کہ یہ بڑا روچک رہا ہوگا لیکن ساتھ ہی بڑا کامپلیکس بھی تھا گرامیڑ جیون میں گرامیڑ سمدائے ایک دوسرے کے ساتھ کافی جڑا ہوا تھا اس وینمی پرنالی کے قارن ایک دوسرے کی جرورت مند جرورتوں کو پورا کرنے کی پراثہ کے قارن اور کسانوں و دستکاروں کے مد انتر کرنا تو کئی بار کٹھن بھی ہو جاتا تھا یعنی کئی بار تو ایسی شتیاتی تھی کہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ جو طبقہ ہے کسی ایک گاؤں کا یہ دستکاروں کا ہے یا کسانوں کا ہے تو ایسا دیکھا جا سکتا ہے ایک دیکھا گیا کہ دستکار کسان ان کے سمبند بڑے اٹوٹ تھے ایک بات اور کیوں کی انیک سموہ دوارہ دونوں کام کیے جاتے تھے دونوں کامکار تھے کرشک کارے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دستکاری کا کارے ایسے ادھکتر ایسے ہی ہیں جس میں دستکاری بھی کرتے تھے وہاں کے گرامیر سمدائے کے لوگ اور ساتھ ہی ساتھ کسانی بھی کرتے تھے جب موسم رہتا تھا تو موسم کے سمیں وہ کرشکاریوں میں ویست رہتے تھے اور موسم کے نہ ہونے پر کرشکاری کا موسم نہ ہونے پر وہ انیکاریوں میں لگ جاتے تھے یادی ہم اس کی بات کریں کہ ان کھیتی میں جو افکاش ان کو ملتا تھا کھیتی کے بیچ میں جو ان کو گیپ ملتا تھا افکاش ملتا تھا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں بوائی بوائی سے لے کے سہائی تک یعنی نندائی بھی اس کو کہتے ہیں بوائی سے سہائی تک نندائی تک اور نندائی سے لے کے کٹائی تک کا جو کال ہوتا تھا ایک بار ہم نے فصل بودی اب وہ فصل بڑھ رہی ہے اور جب تک اس کے جنگلی پودوں کو خرپتوار آدھی کو نکالنے کے لیے کھیتی کھیت کی صفائی کے لیے جب تک اچھت سمیں آئے تب تک یہ کسان کیا کریں تو وہ دستکاری میں لگ جاتے تھے ایسے ہی ایک بار کھیت ٹھیک ہو گیا بیوستہ ہو گئی اور اوپج بڑھ گئی تو اب کٹائی کی پرتکشا کریں گے تو یہ کٹائی کی پرتکشا کرنے تک پھر کسان کھالی ہے سوائے چوکی داری کے اس کے پاس کوئی کاری نہیں رہے گا تو ایسے سمیں میں بھی وہ کسی طرح کے دستکاری کے کارے میں لگ جاتا تھا اور اس پرکار اس کا کام جو ہے ستت روپ سے ورشوں ورش در ورش چلتا رہتا تھا اور وہ اپنے کو ستت روپ سے ویست رکھتا تھا انہی کاریوں میں کافی ویست رکھتا تھا اور یہ انہی کارے کیا تھے جاتا میں نے بتایا پناہ دورا دیتا ہوں رنگ ریجی کا کام کپڑوں میں چھپائی کا کام اس کے ساتھ ہی مٹی کے برتن بنانا ان کو پکانا کھیتی کے اوزار بنانا اس کا نرمان کرنا اس کی مرمت کرنا بڑھائی گری کا کام چمرے کے کارے ایٹ بنانے کا کام مکان نرمان کے کارے یہ ایسے بہت سارے کارے تھے جس میں کسان بیج بیج کے اوکاش کال میں اپنے کو ویست رکھتا تھا اور اترکت آئے ملتی تھی ساتھ ہی اس کی اپنی دینک آوشکتائیں بھی پوری ہو جاتی تھی اس پرکار گرامیڑ دستکار گرامیڑ آوشکتاؤں کو پورا کرنے کا کارے کرتے تھے بڑھائی لہار کچھ ایسے کاریگر تھے جن کے بینا تو گرامیڑ سماج چل ہی نہیں سکتا تھا وہ گرامیڑ سماج کے آ پریہار انگ ہو گیا تھے اس کی آوشکتہ تبھی پورن ہوتی تھی جب کسانوں کے آوشکتہ تبھی پورن ہوتی تھی جب وہاں پر لہار ہوں بڑھائی آدھی ہوں جو ان کے کرش سامانوں کی مرمت اس کا نرمان کر سکیں اور اس کی آوشکتائیں پوری کر سکیں گرامیڑ دستکار جو تھے ان کے ادھکانش اتپادن کا مول جنس کے روپ میں چکایا جاتا تھا اور جنس کیا کہیں یہ آپ کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے جو کمرشل کراپ کے روپ میں جانا جاتا تھا پتشتت کھیتی جسے بولتے تھے اس میں ادھکانش اتپادن کا مول جنس کے روپ میں چکایا جاتا تھا کاریگر کو فصل کی کٹائی کے سمیں اوپج کا ایک نشت بھاگ دے دیتے تھے اور اس کے بدلے میں وہ سمندت کسان کو ورش بھر اپنی سیوائیں نشلک اپلبد کراتا تھا تو یہ بندو ہم کو وشیش روپ سے دھیان رکھنا ہوگا کہ گرامیڑ دستکار گرامیڑ آشکتاؤں کو پورا کرنے کا کاری کرتے تھے اور یہ جو ونمی پرتھا تھی اس ونمی پرتھا سے یہ باسپشت ہے کہ کاریگر ایک نشت بھاگ کو پانے کی اے وز میں کسان کو ورش بھر اپنا کوشل اپلبد کرتا تھا کس طرح کا کوشل لوہار سے لوہے کا سامان کرش سمبندی لوہے کا سامان جرد پڑھنے پر بڑھائی سے کرش سمبندی حل یا ان سامان کی جرد پڑھنے پر چرم کار سے یہ جو ہوج بنتا تھا یا جو رہٹ سسٹم تھا اس کے لیے جو چمڑے کی تھیلیوں کی جرد پڑھتی تھی تو یہ ایک بڑی اچھی ویعورت تھا تھی دونوں کے بیچ میں دونوں ایک دوسرے کے پوراک تھے اور نشل کے اپلبد ہوتا تھا لیکن اس کی اے وز میں پور میں ہی ان لوگوں کو ایک حصہ اوپج کا دے دیا جاتا تھا ادھکانش کاریگروں کے پاس تھوڑی تھوڑی جمین ہوتی تھی جو پرائے لگان مکت ہوتی تھی یا بہت کم لگان لگتا تھا کیونکہ مول روپ سے یہ لوگ تو دستکار تھے کسان تو تھے نہیں تو دستکاروں کی مکہ آجیوکہ کا سادھن ان کا اپنا کوشل تھا اور کرشی یکت بھومی ماتر ان کے پاس کیول ایک چھوٹے موٹے جیون یاپن کے لیے تھی اور اسی لیے اسے لگان مکت کر دیا گیا اسی لیے یا تو اس میں لگان کم کر دیا جاتا تھا کر کم لگتا تھا اس سمیں کے جو شروط ملتے ہیں اس سمیں کے جو ہم کو انے کو دہارن ملتے ہیں دستاویج ملتے ہیں اس سے تو ایسا معلوم پڑتا ہے کہ کئی گاؤں میں تو جمین کا ایک پورا ٹکڑا ہی ان دستکاروں کو دے دیا جاتا تھا ان کے اپنے جیون یاپن کے لیے اور یہ ساموہک روپ سے دے دیا جاتا تھا مہاراش میں تو ایسی جمین دستکاروں کی میراس یا وطن بن گئی جس پر پشتینی ادھکار ہو گیا تھا یہ ایک بہت مہتپورن بات ہے کہ مہاراش جیسی جگہ میں جو دستکاروں کو جو ساموہک دستکاروں کو ساموہک روپ سے جو جمین دے دی جاتی تھی اسے بھی اپنا وطن کہتے تھے اور اس وطن پر ان کا پیترک ادھکار پشتینی ادھکار ہو گیا تھا یعنی ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن بھی یا اپنے آپ ان دستکاروں کے ہی ماتحت یا جمین رہتی تھی دیش کے انی بھاگوں میں یہی ویوستہ کچھ بدلے ہوئے روپ میں تھی دوسرے کچھ کشتروں میں ایک انی طریقے سے لیکن کچھ انی کشتروں میں کچھ بدلے ہوئے طریقے تھے کئی گاؤں میں کسان اور دستکار پریوار ایک دوسرے سے بات چیت کر ادائیگی کی اس ویوستہ کو سویکار کر لیتے تھے کس ویوستہ کو کہ آپ کو ہم پرارمب میں ایک مشت اتپادن کا ایک حصہ دیں گے خادیان اتپادن کا اس کی ایوز میں آپ ہمیں ورش بھر نیشولک سیوہ دیں گے اپنے کوشل کی تو کئی جگہ تو یہ بات چیت کے مادہم سے ہوتا تھا اور اس کے انسار سامانیت سیواؤں کا وین میں وسطوں دوارہ کیا جاتا تھا یعنی کئی جگہ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ کو ہم خادیان نہ دے کر کے اتپادن کا ایک حصہ نہ دے کر کے آپ کے ضرورت کی کچھ سیواؤں ہم آپ کو دے دیں گے اور اس کی ایوز میں آپ ہمیں اپنے کوشل کی سویدھا دیں گے اور یہ بھی بات چیت کے مادہم سے اتاہ ہوتا تھا اٹھارویں صدی میں جو ہمیں کچھ ایسے شروط ملے ہیں اس سے تو معلوم پڑتا ہے کہ بنگال میں جمیندار لہار بڑھائی اور سنار جیسے کاریگروں کو ان کی سیواؤں کے بدلے روج کا بھتتہ اور کھانے کے لیے نگدی دونوں دیتے تھے تو کل ملا کر ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ چھیتروں میں الگ الگ طرح کی ویوستہ تھی جس میں دستکار جمیندار اور کسان تینوں ایک دوسرے کے پورک کے روپ میں بھی کار کرنے کی کوشش کرتے تھے اب بنگال کا ادھارن تو بڑا سپشت ہے وہاں پہ تو جمیندار جو ہے وہ ایک طریقے سے سمجھوتا کر لیتا تھا ان دستکاروں کے ساتھ لہار کے ساتھ بڑھائی کے ساتھ سنار کے ساتھ کہ ہم تمہیں دینک بھتتہ دیں گے روج کچھ نگت دیں گے اور کھانے کے لیے بھی کچھ نگت دیں گے یہ ویوستہ ججمانی کے نام سے پرسد ہوئی اسے ہی ججمانی کہتے ہیں لیکن اس شبد کا پرچلن زیادہ نہیں دیکھا گیا اس سمجھ تو کم سے کم ججمانی شبد اتنا زیادہ پرسلت نہیں ہوا جتنا بعد میں ہوا تھا گاؤں گرام اور اس سمجھ کی تدکالین اکائی اس کے بارے میں انگریزوں کا کیا کہنا ہے گاؤں کس طرح کے تھے انہوں نے کیسا اس گاؤں کو دیکھا اور کیا سمجھا انگریز تو سترہ سو سنتاون کے آس پاس ان کے شاسک کے روپ میں انہوں نے ایک طریقے سے جینا شروع کیا لیکن اس کے پہلے لگ بک ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو ورش تک وہی بیعپاری کے روپ میں تھے اور بیعپار کرتے ہوئے ان کا سمپرک گاؤں سے ہوا گاؤں کے دستکاریوں سے ہوا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جس ادیش سے وہی بیعپار کے لیے آئے تھے اس ادیش کی پورتی بھی گاؤں کے دستکاروں کے مادہم سے ہی تو ہوتی تھی جس میں ہوئے بہت سارے سامان خاص کر کپڑے مسالے یہ لے جاتے تھے اور اس کی اے وز میں دیش کی زمین پر کافی سونا اور چاندی لاتے تھے تو انگریزوں کی نظر میں تتکالین گاؤں جو تھے وہ ایک طریقے سے چھوٹے گنراج کی طرح تھے اسے انہوں نے چھوٹے گنراج کا روپ دیا ہے اور انیسویں صدی میں جب انگریز یہاں انہوں نے واسطوں میں شاسن کرنا شروع کیا تو انہوں نے مان لیا کہ ایک ایسا گنراج ہے جہاں جہاں سامویک ستر پر بھائی چارے کے ساتھ اور شرم اور سادھن دونوں کا ٹھیک طریقے سے بٹوارہ ہوتا تھا ایسی پریبھاشا انگریزوں نے تتکالین گاؤں کی دی سترہویں صدی کا جو بھارت تھا وہ واسطہ میں بہت سنکھیک تھا جب مغل تھے وہ سمیں سبھی جاتی پر جاتی سبھی دھرم کے لوگ یہاں سنپردائی کے لوگ یہاں تھے آٹم نربھر تھے گاؤں کنٹو بھن بھن سوروپ والے آرثی اکائیوں اتوہ گراموں کا یہ ایک طریقے سے سموہ ماتر تھا ہر جگہ سبھی سنپردائی کے لوگ ملیں گے ہر جگہ سبھی ترہ کی دستکاری کے لوگ ملتے تھے اور کرشک تو ہر جگہ تھے ہی ہر گاؤں میں تھے اور یہ جو آرثی کے کائیاں تھیں یا ساماجی کے کائیاں بھی ان کو مانے تو یہ اپنے اپنے بھنے بھنے سوروپ میں اپنے اپنے کشیتر میں دیکھتی تھیں گاؤں اپنی آوشکتہ کی سبھی چیزوں کو پورا کرتا تھا یہ تو بتایا گیا ہے سویم میں وہاں ایک آتمنر بھر گاؤں ہوا کرتا تھا اور دستکار اور کرشک ان کے بیچ کے جو سمبند تھے وہ وینمی کے کارن روچک تو تھے ہی لیکن کافی نکٹ کے تھے کافی بندھے ہوئے تھے کسی پہ یہ باہری تتووں پر کسی پر نربھر نہیں تھے کیونکہ گاؤں سویم میں جیسا میں بارم بار کہہ رہا ہوں آتمنر بھر تھے سیلف سفیشنٹ تھے یہ سویم میں آتمنر بھر اکائیاں تھیں کہ یہاں تک کی ان کا جو آنترک پرشاسن تھا وہاں بھی اندرونی ہی تھا اس میں کسی باہری تتووں کا ہس تکھیپ نہیں ہوتا تھا ابھی میں نے جکر کیا تھوڑی دیر پہلے گرام پنچائتوں کا یہ آنترک پرشاسن کا ہی تو حصہ تھی اور گرام پنچائت جو ہے وہ گاؤں کے دینندی ڈے ٹوڈے لائف ڈینک جیون کی سبھی آوشکتاؤں کو پورا کرنے کی جمعہ داری لیتی تھی اور اسے جمعہ داری سے نبھاتی بھی تھی وستیوں کا اُتپادن خادیان کا اُتپادن وستیوں کا نرمان یہ سب بھی گرامین اسطر پر ہی اس تھانی اسطر پر ہی ہو جائے کرتا تھا اس وقت گاؤں کا جو سمدائے تھا وہاں اپنے میں سویم ہی پوری طرح سے نربھر تھا اور اپنا بڑا سوطنتر اسطرت اس نے بنایا رکھا تھا تت کالین سمجھائے کی بات کر رہا ہوں سترہویں اٹھارویں سترہویں اٹھارویں سولہویں اسطابدی کے آس پاس کی جب یہ آرثیک روپ سے بلکل سوطنتر یونٹ تھے آرثیک روپ سے سوطنت ایکائیاں تھی پرشاسنیک روپ سے بھی یہ سوطنت تھے کیونکہ باہر کسی طرح کی دخل اندازی نہیں تھی اسی بات پر یہ بتانا غلط نہیں ہوگا کہ گرام سویم اپنا خادیان اتپن کر سویم اپنے روزگار بناتا تھا سویم اپنے اوزار بھی بناتا تھا اس کے ساتھ ہی دینک آوشکتاؤں کے لیے سویم کپڑے بھی بنتا تھا سویم کپڑے بناتا تھا گھرے لو برتن کا نرمان بھی وہی کرتا تھا اور اس پرکار باہری سنچار سے اس کا کیول کچھ ہی ماملوں میں تعلقات تھا باہری سنچار پر وہاں کیول کچھ ہی باتوں پر نرمار تھا اور وہاں تھا نمک مسالے ویبنت طرح کے ابوشن اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ویبنت یوہاروں میں ویبنت پرووں میں سندر اچھے دکھنے والے وستروں کے نرمان اس کو ان چیزوں کے لیے وہ باہر جھانکتا تھا اور دوسری دنیا پر گاؤں کے پرے کی دنیا پر آشرت رہتا تھا یہ جو وقتب ہے یہ پرسید اتحاسکار اپسن کا ہے جس نے گہان ادھیان کیا ہے بھارتی اتحاس کا اور تد تعلیم سماج کا اور اس پر اس نے اپنی یہ ٹپنے دی ہے یہی کارن ہے جس سے یہ سپشت ہو جاتا ہے کہ انگریجوں نے جو اسے چھوٹے گنراج کے روپ میں دیکھا ان گرامیڑکائیوں کو آخر کیوں راجنیتک روپ سے پرشاستنک روپ سے آرتھک روپ سے اور ساماجک روپ سے سوطنطر اکائیاں جو کسی انہ پر نربھر نہیں ہوں یہ ایک چھوٹے گنراج کا ہی تو ادھارن تھی چھوٹے گنراج کی جدی بات کریں تو ہم جدی بہت گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں بہت گہرائی سے ادھین کریں تو یہ بڑا سپشت ہو جائے گا کہ ان تتھاکتی چھوٹے گنراجیوں ارثات گاؤں میں ساماجک سمانتہ تو تھی ہی نہیں پور میں بھی بارم بار جکر کیا گیا ہے کہ سماج کا ایک بہت بڑا طبقہ نمہین درشتی سے دیکھا جاتا تھا سمپتی کا سوامی تو بھی ویکتگت تھا اور وہ بھی اوپر کے کاشتکاروں تک سیمت تھا جاتی ایوام لنگ کے آدھار پر بھی سماج میں انیکوں اسمانتائیں تھی لنگ کے آدھار پر بھی اسمانتائیں ودیمان تھی گاؤں کے جتنے بھی پرباوشالی اور شکتی شالی لوگ تھے جو اچھ طبقے کے تھے جو امیر تھے جو اونچی جاتی کے تھے سماننی تھے ان لوگ کا تو دب دبات تھا ہی کمجور ورگ اپنے کو بہت ہی شوشت محسوس کرتا تھا انہیں بارم بار شوشن کا شکار ہونا پڑتا تھا اور اسی کی پرنیتی تھی جس کا جکر میں نے پور میں کیا ہے جہاں پر ہم پاتے ہیں کہ مہراشت اور کونکڑ کے کھتروں سے کئی ایسی عرضیاں گرام پنچائت میں ان نمد طبقے کی جاتی پنچائت کے مادھیم سے دی گئی تھی جس میں یہاں پیکشا کی جاتی تھی کہ ان کے ساتھ کرسمندی معاملوں میں کیا کسی انعے بیواد میں نیائے ہو کئی بار تو پنچائت کا فیصلہ بھی ان کے پکش میں ہوتا تھا چاہے اپراد چاہے گڑوڑی چاہے کسی طرح کی بیواد کا کارن اچور کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں وہ لیکھنی ہے کہ جس کال کی ہم بات کر رہے ہیں اس کال میں مدرہ کا پرچلن بڑھنے لگا کافی بڑھا وینمہ پرتھا تھوڑی کم ہو گئی تھی اور مدرہ کا پرچلن بڑھنے لگا تھا اس کا ایک کارنٹ یہ بھی تھا کہ سرکار یا راج اب کر لگان نیمت روپ سے لینے لگا تھا اور اس مدرہ کے بڑھتے ہوئے پرچلن کے کارن بھی گاؤں کا جو سوطنتر استیتو تھا جو ایک انڈیپینڈنٹ ایڈنٹیٹی تھی جو ایک الگ ان کی اکائی تھی وہاں بھی اب چھن بھن ہونے لگی تھی وہاں بھی ٹوٹنے لگی تھی اور آگے اس کا کیا ہرش ہوتا تھا کیا ہوا یہ آج ہم سب لوگ جانتے ہیں کرشی سماج میں محلاؤں کا کیا ستھان تھا کرشی سماج اور محلائیں سولہوی سے ترہوی شدی میں کسی بھی سماج میں دیکھا جائے تو محلاؤں کا بہت اہم یوگدان ہوتا ہے کوئی بھی سماج کوئی بھی سمدائے اپنے کو پون نہیں پاک سکتا اور کہہ سکتا یا جس میں محلائیں یا محلاؤں کا یوگدان نہ ہو مغل کال کے سماج کی بات کریں تو کرشی پادن میں یہ پورشوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلتی تھی اور اس سمیہ کا جو بھارت تھا وہاں کرشی پردھان تھا پچاسی پتشت لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور گاؤں میں رہنے والوں میں ایک بہت بڑی سنخیہ محلاؤں کی ہوا کرتی تھی اور یہ محلائیں پورشوں سے کم نہیں تھی پورش جو تھے وہ سامانیتہ حل جوتتا تھا جو تھوڑا بھاری کام ہوتا تھا جس میں شاریرک شرم کی زیادہ وشکتہ تھی محلائیں روپائی ندائی اور ساتھ ہی کٹائی میں زیادہ اپنے کو وحت رکھتی تھی تو اس پرکار ایک بار حل چلانے کے بعد مول روپ سے فصل کے کٹنے تک محلاؤں کا اس میں کافی یوگدان ہوتا تھا کرشو پادن میں اس کے ساتھ ہی جو پکی ہوئی فصل ہوتی تھی اس سے دانے نکالنے کا کام بھی یہ محلائیں ہی کرتی تھی سامان نتا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تدکالین سماج میں محلاؤں کا ستھان پرشوں کے برابر ہی تھا کسی بھی طرح کا لنگ بھود کسی بھی طرح کا یہ فرق لنگ کے بیچ میں جو فرق سامان نتا دکھائی دیتا ہے وہ اس کال میں ودیمان نہیں تھا شرم کی بات کریں تو محلائیں بھی شرم سیوہ میں پورشوں سے کم نہیں تھی پرہی دستکاری کی بات اس میں محلاؤں کا کیا جوکدان تھا یہ جاننے کے بعد کہ کرشی میں وہ پورشوں کے ساتھ برابر پر چلتی تھی دستکاری میں بھی ایسا دیکھا گیا کہ وہ کسی سے کم نہیں تھی اس میں بھی وہ بہت محتپورن بھومکہ نبھاتی تھی سماج میں ان کی شثیتی بڑی سممان جنک تھی اور ساتھ ہی آرثیک ساماجیک گتی ویدیوں میں بھی ان کا بڑا شکری یوگدان تھا ایسا تتکالین گرنٹوں میں بارم بار ملتا ہے جو دستکاری کے کاری تھے ملتا اس میں سے کچھ کاری ایسے تھے جو مہلا کندرت تھے اداران کے لئے رنگ ریجی اداران کے لئے کپڑوں میں چھپائی اور ان ایسے کارے بنائی آدھی آدھی جو مہلاوں کے دوارہ زیادہ کیا جاتا تھا اور ان کے لئے بھی وہی کال جو اوکاش کے روپ میں دیکھا جا سکتا ہے اس کال میں یہ لوگ اپنے کام دستکاری آدھی سے جڑے ہوئے کرتے تھے یہ جو سماج ہے کسان سماج اس میں پشتمی بھارت میں رجسولہ مہلائیں حل ایوم کمہار کا چاک نہیں سوشکتی تھی میں رجسولہ مہلائوں کے بارے میں وشیش بات کر رہا ہوں بنگال میں بھی ماسک دھرم کے سمیں مہلائیں پان کے بگیچے میں نہیں جا سکتی تھی وہاں سے ونچت تھی اور کچھ کام تو ایسے بھی جس میں مہلائیں پرمک بھومکہ نبھاتی تھی تو ایک اور جہاں انہیں کچھ چیزوں سے ونچت کیا جاتا تھا وہاں دوسری اور کچھ وشیشت کام کیول مہلائوں کے دوارے کیا جاتا تھا وہ اس میں مکھ بھومکہ نبھاتی تھی اور یہ کام کون سے تھے جیسے سوت کاٹنا برطن بنانے والی مٹی کو ساف کرنا پھر اس مٹی کو گونتھنا اور برطن کے بنانے لائق کمہار کے لئے بنانا کمڑوں کپڑوں پر کڑھائی آدھی کا کام ساتھ ہی ساتھ مہلائیں جرورت پڑھنے پر نیوکتاؤں کے گھر اور بازار بھی جاتی تھی کوپوشن وہ بار بار ماں بننے کے کارن پرساب کے دوران مرد کی وجہ سے شادی شدہ مہلائوں کی سنکھیا میں کمی آئی تھی یہ بڑے دربھاگی کی بات تھی کئی سمپردائیوں میں تو شادی کے لئے دلہن کی قیمت بھی ادا کی جاتی تھی ویدھوا تلاک شدہ مہلائوں کو یدیپی ویباہ کرنے کی انہمتی تھی گھر کا جو مکھیا ہوا کرتا تھا وہ سامان نتا پورش ہوتا تھا مرد ہوتا تھا ایک اور پہلو بھی سماج کا مہلاؤں کے سمبند میں کی بے وفائی کے شک پر مہلاؤں کو بڑا کٹھور دنڈ دیا جاتا تھا پششم بھارت میں تو کچھ ایسی درخواستیں ملی ہیں جس میں مہلاؤں نے پنچائتوں سے نیائے مانگا ہے ایسے کئی اداہرن ملے ہیں ایسی کئی آویدن ملے ہیں جس میں مہلاؤں نے پنچائتوں سے نیائے بھی مانگا اس میں پتی کی بے وفائی اور پتی کے دوارہ پریبار پر سروچت دھیان نہ دیے جانے کا عروپ لگائے گیا یہ شکایت کی گئی کہ یہ پتی ہم لوگوں پر ٹھیک سے دھیان نہیں دے رہا ہے یا شاید بے وفا ہے اور ان عروپوں کے پتر کے ادارن پششم بھارت میں ملے ہیں ہندو اور مسلم مہلاؤں کو جمین بیچنے اور گروی رکھنے کا بھی ادھکار تھا یہاں تک کی بنگال میں کچھ مہلائیں زمیندار بھی تھی شکریہ